پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے فینینشلز آپ کے خراب ہیں مورلز آپ کے خراب ہیں شرافت آپ نے چھوڑ دی ہے کردار سازی آپ نے چھوڑ دی ہے اپنی ڈیسٹینیشن کا پھر اندازہ آپ خود ہی لگا لیں جو ڈیسٹینیشن ہے اور دوسرا جس طرح اسلام کے اندر ایک فنڈامنٹل چیز کہا جاتی کہ جس طرح کے عوام ہوں گے اسی طرح کا حکمرہ مسلط کر دیا جائے تو آپ کے حکمرہ آپ کا تو فیلال تو حکمرہ ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں جی میں ان کے ساتھ نگوشیٹ نہیں کروں گا بلکل یہ چور ہیں چوروں کے ساتھ نگوشیٹ نہیں کروں آج ان کا ایک رائٹ اینڈ منسٹر ہے ایکس منسٹر اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نواز شریف مانی نہیں جا ساری دوریں نواز شریف کے آتھ ہیں دیکھیں کس طرح کے تضاد ہے لیکن پوچھنے والا ہی کوئی نہیں لیکن اس ساری چیزوں میں میں بلیم کروں گا اپنے ایک ادارے کو جس نے پچھتر سال سے پاکستان کو رول کیا ہے جس نے ہر سیاستدان کو ٹرین کیا اپنی جھولی میں بٹا کے لیکن اس کو ایک ایسا لائسنس دے دیا ہے کہ جس جس کے بارے میں اب دنیا دنیا کی اخبار اب کارٹن لکھ رہی بنا رہی ہے اور وہ ہی ایک ادارہ پاکستان اس ان کو بھی ان کی ڈوریں آج بھی ان کے ہاتھ میں وہ ڈیلی بیس پہ بیان ایک دے دینا کہ ہم سیاست میں دور رہیں گے وہ بھی ایک سیاسی بیان ہے وہ بھی ایک سیاسی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ it's too late now it's too late you have created a master اب وہ اب جن بوتل سے باہر آ چکا ہے وہ ایسے اب واپس نہیں جائے یہ بلکہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ کی کہ جن کو بوتل میں باد نہیں آپ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جن کو ملک کی چابیاں دے ہیں پھر آپ آپ کا created project ہے آپ سارے مانکے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ popular leader ہے پھر اگر آپ جمہوریت کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر اس کو دیں اسلام بات اس پر جام آتے ہیں الیکشن تو الیکشن تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے دیکھیں نا الیکشن وہ کس طرح چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری مرضی کا الیکشن کمیشنر ہو میری مرضی کی اپوزیشن ہو میری مرضی کا آرمی چیف ہو میری مرضی کا چیف جیسٹس ہو جمہوریت تو وہ چاہتے ہی نہیں وہ ڈکٹیٹرشپ چاہتا ہے تو دیں اس پر وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے مارشل مجھے کیا پروائے مارشل ملکل کل انہوں نے انٹرویو میں کہہ دیا ہے انہوں نے کہا جی مارشل آپ مجھے کوئی میری صحت پر اثر نہیں پڑتا مارشل چلے مارشل آئیے پہلے بھی چیما صاحب کون سا پہلے دوسرا لائے پہلے بھی مارشل آئیے پہلے وہاں بھی کون سے کوئی قانون ہے میرا مسئل عدالتوں کے حالات آپ نے دیکھ لیا آپ کا نمبر ایک سو چوبیس ہے ایک سو تیس میں سے تو پہلے وہاں پہ کون سے قانون اور آئین کی جو پہلے آپ اگر دیکھا جائے تو حالت زار ہی ہے پہلے لیکن یہ کہ دکھ کے ساتھ میں کہوں گا کہ پاکستان کا پاکستان کے بارے میں جب بھی بات ہوئی ہے تو گرم ہواوں کی بات ہوئی ہے کوئی اچھی بات کی طرف نہ جمہوری تربیت ہے اور دوسرا دیکھنا میں بلکہ ایک اور بات بھی آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا بلکہ میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ چیما صاحب مزید کہ رشی صونک کے بارے میں بلکہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ نئے پرائیم میسٹر بنے یوکے کے بارے میں میں ان کے بارے میں کافی پڑھتا رہا ہوں ultimately اگر سوچا جائے تو he is from us he is a پاکستانی امریکن اور he is not a پاکستانی بلکہ he is ہمارے پنجابی اگر کہا جائے یا اس ریجنال کہا جائے گجنا ہوا بلکہ ان کے جشن originally اگر سوچا جائے تو گجنا ہوا میں بنانے جائے چاہیے کہ he is a son of our soil گجنا ہوا لیکن ہم نفرتوں میں کتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ایک ایسی غلط تربیت کی گئی ہے چیزیں نفرتیں اتنی پھیلا دی گئی ہیں جیس کی زیادتی میں بلکہ جاوید چوری صاحب کا article تھا اس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں اٹلی میں ان کا سینٹر بنایا گیا کہ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے قید اعظم صاحب نے جب پاکستان بنایا تھا تو وزیر قانون ہندو تھے وہاں اور اس وقت ہمارے سر زفرولہ خان ہی بز اوقادیانی تھے مذہب کی بلکہ میں نے اغلی دن ایک ری ٹویٹ کیا اپنے ایک ہندو پاکستانی کی بات کو اس نے کہا کاش کبھی پاکستان کے اندر ہندو وزیراعظم بن سکے ہندو پاکستان اور میں نے ری ٹویٹ کی ہے مجھے اس کی بات بہت خوبصورت لگی انٹلیکٹ بیس ہونے چاہیے انٹلیکٹ بیس ایوری پاکستانی لیونگ ان پاکستانی آپ کو مذہب سے اوپر ہو کہ سوچنا پڑے گا میں ہمیشہ یہ آپ سے بات کرتا ہوں ہم پیدا انسان ہوتے ہیں مذہب کی سیلیکشن بات نہ ہوتی نام کی سیلیکشن نام ہمیں دیے جاتے ہیں مذہب ہمیں دیے جاتے ہیں ہم پیدا انسان ہوتے ہیں ہمیں اس انسانیت کا لحاظ ہونا چاہیے اور آج میں بلکہ اس کے ایک بڑا اچھا ایٹیکل ہے بلکہ دو تین ایٹیکل پڑھ کے میں نے ایک اس میں سے کچھ لکھا تھا میں انشاءاللہ شیئر کروں گا اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ we have to grow up ہمیں ان چیزوں سے اباب ہو کے سوچنا پڑے گا تب ہی ترقی ہو سکتی ہے نفرتوں کے میں سے کبھی کچھ نہیں نکلا آپ نے پچھتر سال نفرتیں کر کے دیکھ لیا آپ نے پچھتر سال دشت گردی کو بیچ کے بھی دیکھ لیا ہے تو کیا ہوا ہے اس کا جو آگ آپ پڑوس میں لگی اس میں شامل ہوئے پیسے بنایا وہ آپ کے پاس گھر واپس آگئی یہ پٹاخے سارے واپس آگئے آپ کے آج حالات دیکھیں افغان آپ نے ہاف آف سنجری آپ نے افغانستان کو دی ہے ہاف سنجری اور آج افغانستان کے اندر آپ کے لیے اتنی نفرت ہے جتنی بنگلہ دیش کے اندر آگئے تو آپ نے ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے میرے خیال میں محبت بردباری ان چیزوں کو بھی موقع دے کر دیکھیں ہو سکتا ہے اس میں سے بچت ہو جائے ہارمنی کو دیکھ دیکھیں ہر وقت توڑ پھوڑ کر جو ہے وہ اسی طرح آپ نے پیشلی ہاف سنجری افغانستان کو تجربہ کیا میرے خیال میں اس دفعہ آپ کو چاہیے کہ آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے محبت پیار سے دیکھیں دیکھیں ٹرائی تو کریں کیا میرے خیال میں we need to we need to think ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ اپنے خون سے ہم ٹھیک کر رہے ہیں اپنا خون دے کے تو اس طرح کومیٹ غلطیاں جو ہوتی ہیں پھر قوموں کو نسلوں کو خون دینا پڑتا جو ہم دے رہے ہیں تر سب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں عمران خان کو اسلامباد کی خونجیاں دے دیں لیکن آج یو ایس ٹیٹ دپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو بندہ ان سوال کیا ان سے کہ عمران خان جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے امریکہ نے نکالا تو وہ یو ایس ٹیٹ دپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم ڈس انفرمیشن کا مقابلہ انفرمیشن سے کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ چین ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے نہ برطانیہ کام کرنے کو تیار ہے پورا یورپ امریکہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تو یہ آ جائیں گے تو یہ تار صاحب ہمارے پاس کیا سلوشن ہے پہلے تو فوجی فکڑتے تھے ان کی انگلی اور لے جاتے تھے کسی ملک میں ارب ورڈ میں اور وہاں سے چیزیں جو ہیں لے آتے تھے اگلے دن خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی سعودی عرب ہو کے آئے ہیں تو جو آپ کی تعریفیں ہم نے سنی ہے کہ جو آپ تنگ کرتے ہیں محمد بن سلمان کو اور جس طرح ان کو ڈس آنر کرتے رہے ہیں تو دنیا تو ہم سے ان کے ان سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان کی تو آگے پاپولیس لیڈر آگیا تو ہماری کون سننے گا تار صاحب چیما صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے بلندر ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے چھپا لی ہے اب میں آج ایک اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لانڈے لپاڑے اور نون لیگ کے باب ورسز نون لیگ کے بابے نون لیگ اس وقت سب سے بڑی بات نون نون لیگ کی سب سے یونگس عورت ہے مریم نواز اور وہ بھی وہ بھی نانی بھی ہے دادی بھی ہے ان کے نون لیگ والے ابھی تک اخبار پر بیٹھے ہیں اور ادھر سے وار چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر بابا یہ بھی ستر سال کے بچہ یہ بھی نہیں ہے لیکن دیکھیں جس طرح تقریریں کرتا ہے کل پھر کنٹینر پر ستر سال کے بابے نے جس طریقے سے بلاول بھٹو کی نکلیں اتاری ہیں یہ کوئی مچے اور راجمی کرتا ہے اب میں جو اس میں بات کرنا چاہوں گا چیما صاحب بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ جہاں جاتا تھا گند کر کے آتا تھا باجوا صاحب جا کے منتیں کر کے حالات ٹھیک کر کے آتے تھے یہ گھڑیاں بیج کے آتا تھا ٹرکی میں جا کے محمد بن سلمان کو گلیاں دیتا تھا پھر ملیشیا میں آکے یوٹن لے لیتا تھا سی پیک اس نے بند کرا دی تھی بائیڈن کال نہیں کرتا تھا پہلے بھی حالات سخت خراب تھے اس کے لیکن بات یہ ہے کہ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے ٹھیٹر اپنا بنا لیا نا اس نے ٹھیٹر کی بنیاد رکھ لیے بچیوں کے ڈانس کرائے جو اس نے وہ اس پہ بڑی قوم نے اس کو پسند کیا تو اس جو ساڑھے تین سال عثمان موزدار میڈم فرہ گوجر صاحب سارا کچھ اس نے کور کر دی اچھ با لیا نا اس نے نیچے کر دی اور دوسرا میں نے کل بھی پھر میں جا کسی دوست نے بھیجا ہے کہ خاتون نے جس جس طرح کہا تھا کہ اس صدی کا پیغمبر جو ہے عمران خان اب پیغمبروں کے مقابلے آپ کس طرح کریں گی دوسری بائیٹی پیغمبروں کے مقابلے اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے آپ کی اب وہ وہ دنیا سارا کچھ اس کا اگر بیٹھا ڈیبیٹ کی جائے تو سارا کچھ سامنے نظر آ رہے سارا کچھ نظر آ رہے کہ کس طریقے سے زلفی بخاری آہ کیا ویزا چائنا نے بند کر دیا تھا دوسرا جو ٹیلی کمیونکیشن منسٹر تھا اس کو ویزا نہیں دیا گیا سی پیک کس طرح ریپ اپ کیا گیا کس طریقے سے سارا سارا کچھ میرا مسئل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے فارن پالیسی کیا ہے وہ ایک اپنے تکبر میں اتنا وہ کہتے تھے جب تک بائیڈن ہی آگا دیکھیں مثال سی آئی ایک اچیف گیا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تو یہ پتہ ہے پاکستان کی بربادی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر بندے کو پتہ ہے ہر زی شعور انسان کو پتہ ہے کہ جو کرتے رہے ہیں یہ پچھلے ساڑھے تین سال چار سال لیکن بات یہ ہے کہ winner وہ ہے بات تو یہ ہے winner وہ ہے ہر چیز چھپ گئی ہے اس کے بیانیے کے نیچے بات تو یہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی